سب قیریت سے خوش ٹھیک ٹھاک مزے میں ہیں آپ سب چلی جی اب دیکھتے ہیں کہ ہم کیا سناتے ہیں آپ کو جی آج ہم آپ کو سنا رہے ہیں بہت ہی زبردست مصنفہ کی کہانی جو انہوں نے بچوں کے لیے لکھی وقت نکال کے بہت ہی خوبصورت کہانی ہے اور آپ سوچیں ان کا نام ہے بانو کدسیا اور یہ کتاب غشے غلام علی انسانز نے کوئی پچاس سال چالس سال نہیں میرے خواہ میں تیس سال پہلے خاص طور پر لکھوائی تھی بچوں کے لیے اور ان کے لیے پبلش کی تھی نہایت مزے مزے کی کہانیاں جب چاہیں آپ اس طرح کی کہانیاں لے سکتے جو کہ ہمارے لٹرچر عدبی مصنف ہیں انہوں نے بچوں کے لیے خاص طور پر لکھی ہیں اور بہت خوبصورت کہانیاں ہیں تو جو آج کہانی میں بانو کدسیا کی آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے صرف دو آنے یہ دیکھئے جی چلیں جی دیکھتے ہیں کیسے شروع ہوتی ہے کہانی صرف دو آنے سکول کی گراؤنٹ میں رنگ رنگ مینا بازار اب دم توڑ رہا تھا آپ سب جانتے ہیں مینا بازار کیا ہوتا ہے جی اونچے اونچے چخ چون چخ چون چلنے والے پنگھوڑے اب چوکھونٹے پالے بننے لٹک رہے تھے بیٹمنٹن کے کوٹ کے پاس بورڈنگ ہاؤس کی بدتی چل اٹھی تھی اور شامیانے کی ٹھیلی کناتیں جن کے اندر صبح ہر طرف چہل پہل اور اتنی ہم ہما تھی ہم ہمیں ہمی تھی اب اپنے بورڈ سے ہی گرا چاہتی تھی جیسے اداس ہو گئی ہو ہم بھی تو اداس محسوس کرتے ہیں جب کوئی فنکشن ختم ہو جاتا ہے اس میرا بازار کا تقریباً دو ماہ سے بڑی شتت سے انتظار تھا لیکن جتنی جلدہ ہی بلہے تلی ہوئی مچھلی اور مزے تار اور لزیز شامی کبابوں کے تسلے ختم ہوئے اتنی ہی جلد ہی رنگہ رنگ مینا بازار کی رونے ختم ہو گئی سنسان میدان میں سجی ہوئی لڑکیاں سارے دن کی تھما چوکڑی کے پاتھ اب پچی کھچی کبوتریاں لگ رہی تھی گیٹ کی طرف سے اس سکول کا بس ڈرائیور مختلف پھیروں کا اعلان کر رہا تھا اور لڑکیوں کی ٹکڑیاں پنک چھڑاتی مینا بازار کی یاد کو لچوں کی طرح بازوں میں لٹکاتی پندان سے رخصت ہو رہی تھی سب اداس ہو رہے تھے کیونکہ سب نے بہت انجوئی کیا بڑے مزے کیے اور سب کچھ اب ختم ہو گیا تھا لیکن ازرہ سیڑھیوں پر بیٹھی تھی یہ دیکھئے باز ڈرائیور آپ کے بھی سکول پہ جب سکول ٹائم آف ہوتا ہے ایسے ہی آپ کا گارڈ آوازیں دے رہا ہوتا ہے لاؤڈ سپیکر پہ اس دھول اٹی کناتوں میں جیسے اس کا دل حلول کر گیا تھا گو اندر ہال میں جانے کی تمام راہیں اب مصدود ہو چکی تھی شیشوں پر خاکی کاغذ کی دبیز تہہوں میں سے کچھ بھی نظر نہ آتا تھا لیکن پھر بھی ناہید کی آنکھ سٹیج کو دیکھ سکتی تھی فٹ لائٹن جیسے اب بھی اس کی نظروں کو خیرہ کر رہی تھی خیرہ کر رہی تھی میک آپ سے بھرے ہوئے چہرے اس کے سامنے ناچ رہے تھے کبھی میں بھی بڑے ہو چاؤں گی کبھی میں بھی ڈراموں میں حصہ لے سکوں گی یہ حسرت اس کے دل میں کتنی گہری تھی کتنی پرانی اندر گھنگرو بچ رہے تھے کبھی کبھی کسی بچے کے رونے کی آواز بھی آ جاتی تھی لیکن وہ ہر و ہر ڈرامے کے ملکال میں اپنے جی میں دہرا رہی تھی اس کی نظروں کے سامنے سنسان پنڈال تھا دندلکے میں ایک طرف تین طرف مائکرو فون ابھی بھی لگا ہوا تھا اور اس میں سے مس یاسمین کی آواز کہہ رہی تھی ازرا شیخ کے بھائیوں سے لینے کے لیے آئے ہیں وہ جہاں کہیں بھی ہوں باہر پاٹک پر چلی جائیں باہر گیٹ پر چلی جائیں لیکن ازرا شیخ تو یہ دیکھئے جی ازرا شیخ اداس وہ خواب دیکھ رہی ہے کہ میں نے ڈراما بھی نہیں دیکھا اور میں کب بڑی ہوں گی کہ اس میں حصہ لے سکوں تو انہیں کچھ سنائے ہی نہیں دیا لیکن ازرا شیخ تو ہال کی سیڑھیوں کو بیٹھی خالی کھولی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی صبح اس کے پاس آٹھ آنے تھے پورے آٹھ آنے پورے آٹھ آنے لڑکیوں سے پھری ہوئی کناتوں کی طرح کھنکتے مچلتے اور اُبلتے ہوئے اور اب اسے صبح یاد آ رہی تھی کس طرح اس نے دو ماہ کی زب کے بعد نیلا غرارہ اور کرن والا دپٹہ بنوایا تھا رات کو مہنڈی لگے ہاتھوں کو دیکھتی دیکھتی سو گئی تھی تو خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ انار کے لیے ہے اور سٹیز پہ کھڑی فر فر اپنے ڈائلاغ بول رہی ہے اور ہول میں بیٹھے لوگ اسے خوب دع دے رہے ہیں در کے آنکھ کھلتے ہی اس نے سنگھار شروع کرنا شروع کر دیا میکا آج کتنی آزادی تھی اماں نے نہ تو اسے کریم کا لیپ مو پکرنے سے روکا اور نہ لپسٹک غارت دیکھیں جی کتنی خوشی سے وہ تیار ہو رہی ہیں اور نہ لپسٹک غارت کرنے پر تنبیہ کی پھر جب اس کی سہیلی ناہید نے نچلی منزل سے آواز دی تو وہ جلدی سے اماں کے ساتھ لپٹ گئی اماں پیسے پیسے اماں اماں نے وہ مشکل تمام دوبٹہ کی کیرہ کھولی اور ایک اٹھنی اس کے رومان میں بانتے ہوئے بولی دیکھ سنبھال کر رکھنا کھونا نہیں انہیں اور ہاں اگر بچ جا رہے ہیں تو واپس لے آنا اس وقت خوشی کے آلوں میں دو دو سیڑیاں پلانگ تھی ازرا کو خیال تھا کہ اتنے سارے پیسوں کو وہ خرچی بھلا کیسے کر پائے گی زیادہ سے زیادہ چارانے خرچ ہو جائیں گے اور باقی جو چونی بچے کی وہ بڑی خوشی سے اپنی اماں کو لٹھا دے گی لیکن جب وہ ناہیت کی پاہوں میں یہ دیکھیں اس کی امی اس کو پیسے دے رہی ہیں باہیں ڈال دو دہی بھلے کا چکی تو اسے احساس ہو گیا تھا کہ جلدی اس کا رومان خالی ہو جائے گا گراؤن میں رونک بھی تو کتی تھی مچھلی کی گرم گرم کراری خوشبو کھٹے آلو چھولے اور مرچوں والے چٹنی لگے کباب ان سے پرے چکر لگاتی ٹرین اور اسے ذرا ہٹ کر چوکور ہنڈولے کتنی گہمہ گہمی تھی کیسی رونک تھی کیسا ہنگامہ تھا بھلا اس میں تھنی کی بسا تھی کیا پھٹی پھٹی بھدی سی آواز مایکرو فون سے آئی ازرا شیخ چھٹی بی کی ازرا شیخ کو اس کے بھائی ہم جم شیخ بلا رہے ہیں وہ جلدی باتک بڑھائیں اور یہ دیکھئے وہ صبح یاد کر رہی ہے اپنے خوابوں میں اس کو کوئی انانسمنٹ سنائی ہی نہیں دے رہی ہے لیکن یہ پھٹی پھٹی اور بھدی سی آواز ہول سے اٹھنے والے کہکوں میں ڈوب کر رہ گئی اندر ہول میں پلے ہو رہا تھا آپ سمجھ گئے ہوں گے ڈراما ہو رہا تھا وہ پھر سے اپنی چکہ سے اٹھی اور خاکی کاغذ لگے شیشے سے ناک چپکا دی تھوڑی سی ہی دیر گزری تھی کہ دروازہ کھلا اور تین برکہ پوش لڑکیاں ہول سے باہر نکلی ایک کہہ رہے تھی ہائے اللہ بہت زیادہ تھک گئے ہیں ایسے وہ ڈرامے کے لیے اپنی بس بھی گنوائی دوسری لڑکی بولی اور انارکلی کا انتخابی کیا برا ہے سارے چہہے پہ دانت ہی دانت وہ لڑکیاں ڈرامے پہ تفسرہ کرتی ہوئی آگے نکل گئیں ازرا شیخ کو ایک لمحے کے لیے بورڈنگ ہاؤس کی پتی تلے دیکھیں یہ جھانک رہی ہے ازرا بیگم کھڑکیوں میں سے اور اس پہ خاکی کاغذ لگا ہوا ہے ان تینوں لڑکیوں کے رنگین کپڑے نظر آئے اور ایک لمحہ اس میں ازرا کا جی چاہاں کہ تینوں لڑکیوں کو گولی سے وڑا دے وہ انارکلی کے خلاف ایک بات بھی نہیں سن سکتی تھی ایک لفظ نہیں سننا چاہتی تھی ازرا کی نکاحوں کے سامنے ازرا کی نکاح دسویں اے کی ناصرہ گھوم رہی تھی تین اے جس میں چاہے حسن نہ تھا سباحت نہ تھی لیکن وہ انارکلی تو تھی ہی نا اور انارکلی ہونا کتا بڑا احساس تھا اسے وہ وقت یاد آ رہے تھے جب وہ اور نہ ہی چھپ چھپ کر اس ناٹک کی رہیرسلیں دیکھا کرتے تھے پھر وہ کتنی حسرت سے ایک دوسرے کو کہتی ہائے اللہ ہم کب بڑے ہوں گے کب بڑے ہوں گے یہ دیکھئے جی اپنے خوابوں کی دنیا میں ان دونوں کو مس خان برکل ایک آنکھ نہ بھاتی تھی کیوں؟ کیونکہ وہ ناصرہ آپا کو ہر وقت جھڑکا کرتی تھی بھلا ناصرہ آپا میں کسری کہا تھی کہ وہ انہیں اس طرح شرمندہ کرتی تھی بے وکوف مس خان اور ایک روز جب وہ کھڑکیوں میں سے چھانک رہی تھی تو ناصرہ آپا نے ہمیں دیکھ لیا تھا اور پھر ان کی شکایت کرتے ہوئے کہا تھا جی مس وہ دیکھیں بچے ادھر دیکھ رہے ہیں اور مجھے شرم آتی ہے پس ڈیڑھ مہینے کی رہیسل کے توران انہیں ناصرہ آپا سے صرف ایک یہی شکایت پیدا ہوئی تھی گو ناصرہ آپا نے ہماری شکایت کی تھی اور مس خان نے اس شکایت پر انہیں خوب ڈانٹا تھا بڑی ڈانٹ پڑی تھی ان بچیوں کو آزرا اس کی دوست کو لیکن اس کے باوجود انہوں نے تمام رہیسلز دیکھی کہ سارا ڈراماوں نے ففز ہو چکا تھا یعنی کہ یاد ہو چکا تھا ایک ایک ڈائلاغ ایک ایک لائن یاد تھی ہمم جب وہ دونوں ہنڈولن میں بیٹھیں ناصرہ اور شمیم کے مقالمے دھور آ رہی تھی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ تین بجے والا شو دیکھیں گی اس ڈرامے کا انہوں نے پورے دو ماہ تک بڑی شدد سے انتظار کیا تھا بھلا اسے دیکھے بغیر وہ کیسے زندہ رہ سکتی تھی اور آپ آپ پورڈنگ کی لڑکیاں اپنی چار پائیاں بچھانے کے ساتھ ساتھ مینا بزار کے رنگہ رنگ پروگرام پر تبسہ کر رہی تھی مایکرو فون والے اپنی تاریں اکھارنے میں مصروفتیں اور کناتیں گرائی جا چکی تھی سب کچھ ختم ہو رہا تھا ہال کے اندر سے اب شام کی گہری خاموشی میں آوازیں سنائیں دے رہی تھی اثرہ سوچ رہی تھی اگر مجھے آپا جی نے بغیر ٹکٹ کے اندر جانے دیا ہوتا تو اگر اپنی سہیلی کی طرح مجھے بھی ٹکٹ کے بغیر ہی وہ ہال کے اندر دکھیل دیتی تو آپ کو پتہ ایسے ہوتا ہے اس وقت ڈرامے کے پورے تین سین ہو چکے تھے عورتیں اور لڑکیاں سب اندر جا چکی تھی پندال میں اب بھی بہت رونک تھی لیکن ہال کی جانب زیادہ رش نہیں تھا اس وقت ازرا آہستہ 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 آبا جی سکینہ کی طرف پڑھی وہ ٹکٹو کی کوپیاں ہاتھ میں لیے ہال کے پند دروازے کے باہر کھڑی تھی یہ دیکھئے وہ سہمی سہمی حمد کر کے جا رہی ہے کس کے پاس آبا آبا جی سکینہ کے پاس چلیں جی دیکھتے ہیں آبا جی سکینہ نے پوچھا چار آنے ہیں وہ خاموش رہی آبا جی نے کہا اچھا دو آنے ہیں وہ اب بھی نیچی نہیں کہوں کہ خاموش رہی آبا جی سکینہ پریشان ہوگی کہنے لگی بھئی کچھ تو بولو خاموش کیوں ہو ازرا شیخ نے آبا جی سکینہ کی طرف دیکھا اور پھر اس نے اپنی نظریں ان کی خوبصورت سینڈلوں پر جمع دیں اسی وقت آبا جی سکینہ کی ایک بہت ہی بے تکلوف اور گہری سیدھی آگئی یہ دیکھئے تصویر میں کیسے شرمندہ سی ہوکی کھڑی ہے کون بھلا ازرا جی اب ان کی سہیلی آئی تو کہنے لگی یہ لو بھئی تین روپے آہا آبا جی سکینہ خوشی سے آکے بڑھ کر سہیلی کو گلے ملی اور بولی سہیلی نے ڈرامے کے بارے میں پوچھا کتے سین ہو گئے ہیں آبا جی نے جواب دیا تین اب پھر ان کی سہیلی نے روپے پیش کیے لیکن آبا جی سکینہ نے بہت ہی زورتار کہکہ لگا کر اسے اندر تکیلتے ہوئے کہا ہا 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 چل تجھ سے بھی میں پیسے لوں گی اور ازرا دیکھتی رہ گئی اور پھر آبا جی سکینہ کی سہیلی اندر چلی گئی ازرا کی نگاہیں اس کے قطموں سے لپٹی رہ گئی ایسے رہ گئی چالی اب وہ سیڑھی پر بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اگر وہ دہی بھلے نہ کھاتی تو شاید اس کی چوننی بچ جاتی اگر وہ ہنڈولہ نہ جھولتی تو اکرنی بچ جاتی اور اگر ناہید اسے سادلے میں نہ دھڑاتی نہ پھرتی اس کی جیب سے سرخ رمال نہ گر جاتا جس میں اس کے پیسے تھے اور آخری دمنی اس کے پاس رہتی اور پھر ایک دم اسے ناہید پر بڑا خصہ آ گیا اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو انکیلی اندر چلی جاتی کیا اپنی سہیلی کو بھی باہر چھوڑ جاتی بچاری آزرا باہر رات کی سیاہی پھیننے لگی تھی اندر ڈراما آخری سین پر پہنچ گیا تھا اور بچوں کی رونے کی آوازیں اونچی ہو رہی تھی اور وہ سوچ رہی تھی مینا بزار کتنی جلدی ختم ہو گیا دو ماہ سے جس دن کا انتظار تھا وہ تو اتنی جلدی کیوں بیٹھ گیا وہ ڈراما جسے دیکھنے کے خواب سپنے دو مہینے سے خواب بنے ہوئے تھے اس کے وہ ڈراما اندر ہو رہا تھا اور وہ اندر نہیں جا سکتی تھی اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو کرنے لگے کتنا شوق تھا اور کتنی حسرت تھی اس کو جن میں بورڈنگ ہاؤس کی بتی جل بجھ رہی تھی اور دور کہیں کوئی چیخ رہا تھا عزرا شیخ عزرا شیخ چھٹی بی چھے بی بھائی ڈھونڈو اسے کہاں رہ گئی ہے وہ اور عزرا بی کو خبر ہی نہیں کہ ان کے بھائی صاحب ان کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ کی ہمدردی کس کے ساتھ ہے عزرا کے ساتھ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں اور دکھ ہوتا ہے نا جب وہ نہ ہوں اور اس وقت چھوٹا دو آنے کہ کتنی قدروں قیمت ہو گئی تھی اس کے لیے چلیں دیکھتے ہیں گھر جا کے بھی اس کو کتنی ٹان پڑے گی ٹھیک ہے نا بھائی کو کتنا انتظار کرنا پڑا ہوگا تو کیسے لگی آپ کو یہ کہانی مجھے تو لگا میرے ہاتھ میں خزانہ آ گیا ہے غلام علی انسانس کی وجہ سے کیونکہ اس میں اتنے زبردست مصنفوں کو لکھاریوں کے رائٹرز کی کہانیاں مخصوص کہانی ہیں جو انہوں نے بچوں کیلئے لکھی ہیں اب میرے خیال میں میرے پاس ٹائم تو ہے تو کیوں نہ کوئی کور بڑی اچھی سی کہانی سناؤں یہ لکھی ہے یونس جاوید صاحب نے یہ ماسٹر رمضان ہے کہانی کا نام کہیں کہانی یہ ہے ماسٹر رمضان سو کہانی کا نام ہے ماسٹر رمضان اور لکھنے والے ہیں یونس جاوید چھوٹے نواب کی سالگیرہ سر پر آ گئی تھی چھوٹے نواب کا نام تو چاند مرزا تھا مگر سب ہی اسے چھوٹے نواب کہتے تھے وہ نواب صاحب آفتاب احمد خان کا کلوتا پیٹا تھا ان کے سارے امیر وزیر چھوٹے نواب سے بہت پیار کرتے تھے ایسے لات لے لکھلوتے بچے کی سالگیرہ کی تیاریاں کوئی معمولی بات نہ تھی دو مہینے سے یہ تیاریاں ہو رہی تھیں باقی سب کام تو مکمل ہو گئے مگر سب سے ضروری کام رہ گیا وہ کیا تھا چھوٹے نواب کی ذریع کی اچکر سلانی کسی کو یاد ہی نہیں رہی تھی جس کا کپڑا صندوق میں پڑا تھا تو دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے چھوٹے نواب کی اچکن کے ساتھ اور سالگیرہ میں جب سالگیرہ میں صرف ایک دن باقی رہ گیا اور نواب آفتاب احمد خان نے خود سارے انتظام کو اپنے ہاتھ میں لیا تو معلوم ہوا کہ سالگیرہ پر پہنے کے لئے چھوٹے نواب کی اچکن تیار نہیں کرائی گئی دیوان جی کو شہر کی سب سے بڑی دکان ذریعہ آوز کی طرف دورایا گیا کہ شاید چھوٹے نواب کے ماب کی سلی سلائی کوئی خوبصورت اچکن مل جائے مگر دیوان جی گھنٹہ بر کے بعد موں لٹکایا ہوئے آگئے اور بولے حضور ان کے پاس سلی سلائی اچکن نہیں ہے الپتہ وہ ایک ہفتے تک سیکر دے سکتے ہیں یہ سن کر بڑے نواب صاحب پس سے سب گھولے دیوان جی کیا دیوانے ہو گئے ہیں کیا ایک ہفتے کے بعد اچکن ہمارے کس کام کی ہمیں تو آج رات بھر میں تیار مل لی چاہیے دیوان جی سہم کر ایک طرف کھڑے ہو گئے یہ دیکھئے جی دیوان جی کو ڈانٹ پڑھ رہی ہے نواب صاحب سے سب نے ترہ ترہ کی ترقیبیں سوچنا شروع کر دی حتیٰ کے بعد پہنچتے پہنچتے ماسٹر رمضان تک پہنچے ماسٹر رمضان پچاس روپیہ مہوار پر نواب صاحب کے پرانے کپڑوں کی مردبت کرنے پر ملازم تھا وہ نواب صاحب کے پاس آ کر چپ چاپ کھڑا ہو گیا کیا ہے نواب صاحب نے پوچھا حضور میں یہ مشکل آسان کر سکتا ہوں کیا مطلب نواب صاحب نے پوچھا حضور ماسٹر رمضان آہستہ سے پولے میں رات بھر میں چھوٹے نواب کی اچکن تیار کر سکتا ہوں نواب صاحب میں ماسٹر رمضان کی بھار پر جلا کر کہا تماغ تو ٹکانے ہے تمہارا کہ نہیں دس برے سے ہمارے بٹن ٹام کر رہے ہو کچھ ہوش کی دوا کیا کرو یہ ہیں جی بچارے ماسٹر رمضان جن کے بارے میں یہ کہانی ہے ٹھیک ہے بیٹے دیوان جی جو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھے اپنا ذکرہ صاحب کی حضور نواب صاحب یہ ماسٹر رمضان خام خواب کا کھینگ دی وقت ضائع کر رہا ہے اصل میں دیوان جی چاہتے تھے کہ ماسٹر رمضان اچکن نہ سیسکے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وقت کم ہونے کی وجہ سے نواب صاحب گھڑا کر تین گناہ قیمت پہ اچکن تیار کروا لانے کے لئے کہیں گے اور یوں دیوان جی کو اچھی خاصی رکم مل سکتی تھی تو حضور میرے لئے کیا ہو کم ہے ماسٹر رمضان نے بہت آہستہ سے پوچھا دیوان جی ٹھیک کہتے ہیں تم ہمارا وقت ضائع کر رہے ہو نواب صاحب نے غصت سے جاوار دیا پھر انہوں نے دیوان جی سے مقاطب ہو کر کہا آپ صبح تک کسی بھی قیمت پہ اچکن تیار کروا کر لائیں دیوان جی یہ حکم سن کر خوش خوش کمرے سے جانے لگے تو ماسٹر رمضان نے چھک کر نواب صاحب کو بڑے عطب سے سلام کیا یہ ہو رہی ہے گفتگو اور کہا حضور آپ ایک بار اس خادم کو ضرور آسمائیں اور اگر اچکن آپ کو پسند نہ آئی تو میرے ہاتھ کٹوا دیں مگر مجھے ایک موقع ضرور دیں نواب صاحب چکرا سے کہے اچھا انہوں نے سوچنا شروع کیا تھوڑی دیر بعد بولیں ٹھیک ہے ہم اس شرط پر تمہیں اچکن کا کپڑا دیں گے کہ نہ پسند ہوئی تو کپڑے کی قیمت لی جائے گی نوکری سے جواب ملے گا اور جو بھی جرمانہ ہم چاہیں تمہیں ادا کرنا پڑے گا بولو منظور ہے تمہیں یہ شرط مجھے آپ کی ہر شاہ مرضور ہے آلی جا ماسٹر رمضان نے جواب دیا سوچ لو بیاں حضور سوچ لیا ہے دیوان جی اچکن کا کپڑا ماسٹر رمضان کو دے دیا جائے نواب صاحب نے حکم دیا حضور آلی جا جنابے والا بندہ کچھ عرض کر سکتا ہے نہیں نواب صاحب نے کہا آپ مشورہ نہ دیجئے بلکہ کپڑا ماسٹر رمضان کو فوراں دے دیں ناچار دیوان جی نے کڑتے ہوئے اچکن کا کپڑا ماسٹر رمضان کو دے دیا یہ دیکھئے جی کتنے کڑتے ہوئے ماسٹر رمضان کو کپڑا دیا جا رہے اچکن کا صبح وہ بہت خوش تھا اس نے اچکن رات بھر جا کر ماسٹر رمضان بڑی مقنت اور لکن سے چھوٹے نواب کی اچکن تیار کرتا رہا سیتا رہا وہ ایک پر کو بھی نہ سویا اس نے صبح تک اچکن مکمل کر دی صبح وہ بہت خوش تھا اس نے اچکن بہت اچھی طرح تیار کی تھی وہ خوش خوش نواب صاحب کے ہاں آیا اور اچکن نکال کر ان کے سامنے پھیلا دی یہ دیکھئے جی دیوان جی اور دوسرے لوگ جو وہاں موجود تھے اچکن کو ہاتھ میں لے لے کر دیکھ رہے تھے دیوان جی نے فوراں چھوٹے نواب کو بھلایا اور اچکن پہنانے لگے جب پہنا چکے تو نواب صاحب نے پوچھا پسند آئی دیوان جی دیوان جی نے نار مو چھڑا کرکا اچکن تو بری نہیں ہے بس ذرا تنگ ہے اسے لائی یوں تو اچھی ہے لیکن ناری ہاتھوں کا ساپ پتا چل رہا ہے یہ اچکن ہمارے چھوٹے نواب صاحب کے تو شاہن شاہیان ہی نہیں ہے نواب صاحب نے دوسرے لوگوں کی طرف دیکھا لیکن وہ سب خاموش تھے ماسٹر رمضان کچھ نہ بول سکا لیکن سب کچھ سمجھ گیا کہ سب کی ایک قرائے پر دیوان جی کے لالچ نے پانی پھیر دیا کتنی بری بات ہے غریب مہدتی دیاندار انسان کو تکلیف دینا صرف پیسوں کے لالچ میں اس کا نقصان کرنا دیوان جی پھر بولے حضور علی جا چھوٹے نواب صاحب کے قابل اچکن شہر کی سب سے بڑی دکان ذریعہ اسے ترویہ تیار کروالی جائے میرے خیال میں قیمت زیادہ دے دیں تو دکان والے شام سے پہلے دے دیں گے خدا کا شکر ہے کہ سال گرہ کل صبح اگر آج ہوتی تو ماسٹر رمضان کی اچکن نے سارا پروگرام کر کرا کر دیا ہوتا نواب صاحب کو بڑا غصہ آیا انہوں نے دیوان جی کی باتوں کی تائید کرتے ہوئے سر ہلا کر کہا اس بے وقوف درزی نے خان خان ہمارے وقت کو ضائع کیا اور ہمیں پریشان کیا ہم نہ کہتے تھے کہ یہ اچکن تیار نہ کر سکے گا پھر نواب صاحب نے غصہ میں ماسٹر رمضان کو سزا سناتے ہوئے کہا یہ اچکن لے جاؤ ہم تمہیں جرمانہ تو نہیں کرتے مگر اس اچکن کے کپڑے کی قیمت ضرور تم سے لیں گے اور ہاں تم نوکری سے بھی برخواست جا فرم دور ہو جاؤ مہین نظروں سے یہ دیکھئے جیس کو ڈانٹ پڑ رہی ہے ماسٹر رمضان بچایا پریشانی کی حالت میں باہر نکل آیا وہ جانتا تھا کہ نواب صاحب نے محض دیوان جی کی باتوں میں آ کر اچکن نا پسند کیے ونہ اچکن میں در حقیقت کوئی نقص نہیں تھا پریشانی کے حالت میں ماسٹر رمضان جب اپنے گھر آیا تو اس کی بیٹی گھر کے کام کات سے فارغ ہو چکی تھی اس نے اپنے باگ کو پریشان دیکھا تو وجہ پوچھی ماسٹر رمضان نے بیٹی کو سارا قصہ سنا دیا بیٹی کچھ دیر تک سوچتی رہی ایسے بیٹھ کے جی آخر خار ایک اسے تجویز سوچی وہ بولی پہلے آپ یہ بتائیں کہ شہر کی سب سے بڑی دکان ساری ہاؤس پر آپ کا کوئی دوست ہے ماسٹر رمضان نے سوچتے ہوئے کہا ہاں ہے وہاں سب کا سب سے بڑا دازی میرے ساتھ سکون میں پڑتا رہا ہے بس تو پھر کام بن گیا ماسٹر رمضان کی بیٹی نے کہا آپ سیدھے اسی کے پاس جائیں اور ساری بات سنا کر یہ اچکن اسے دے دیں جب دیوان جی اچکن سلوانے کے لئے وہاں آئیں تو وہ لوگ قیمت لے کر یہی اچکن شام کو انہیں دے دیں ماسٹر رمضان نے اپنی اکرمند بیٹی کے کہنے پر سب کچھ کیا اور جب دیوان جی زریحہ اسے قیمت عدا کر کے اچکن لے آئے تو وہ خود بھی دوسرے دن سال کے راپر نواب صاحب کے ہاں جہاں پہنچا یہ دیکھیں اپنی بیٹی کا شکریہ دا کر رہا ہے اس کے ہاتھ میں اچکن کے کپڑے کی قیمت تھی جو سب سے بڑے درزی اور اس کے دوست نے دیوان جی سے وصول کی تھی ماسٹر رمضان اور رقم نواب صاحب کو دیتے ہوئے کہا حضور یہ کپڑے کی قیمت ہے نواب صاحب نے ماسٹر صاحب سے روپے لینے کے بعد چھوٹے نواب کو آواز دی جب چھوٹا نواب آیا تو اس نے وہی اچکن پہن رکھی تھی نواب صاحب نے کہا ماسٹر رمضان چھوٹے نواب کی اچکن دیکھی دیکھی ہے آلی جا اس نے جواب دیا کیسی ہے انہوں نے تن سکھا حضور بلکل ویسی ہے ماسٹر رمضان بولا کیا مطلب ان کا موت بگڑ گیا نواب صاحب کا حضور میرا مطلب ہے اس اچکن میں اور میری سلی ہوئی اچکن میں ذرا بھی فرق نہیں نواب صاحب کا بارہ چاڑ رہا تھا انہوں نے پڑے خصے سے کہا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اس میں بھی کوئی نقص نہیں ہے یا اس میں نقص ہے حضور اس میں کوئی نقص نہیں ماسٹر رمضان میں بڑی آج سی سکھا یہ بڑی خوبصورت سلی ہوئی ہے اگر میں یہ کہوں کہ یہ وہی اچکن ہے تو خالت نہ ہوگا ہم نواب صاحب نے غصے سے تھیل ملاکہ کہا تم ہماری توہین کر رہے ہو شاید تمہیں معلوم نہیں کہ اچکن ہم نے ذریحاو سے کلی بنوائی ہے اور ہمیں اس کی قیمت چار گناہ ادا کرنی پڑی ہے حضور آپ اجازت دیں تو کچھ عرض کروں کہو کہو جلدی کہو نواب صاحب ابھی بہت غصے میں تھے جناب علی یہ وہی اچکن ہے جو اس گناہ گاہ نے تیار کی تھی اور اسی قیمت پر آپ تک پہنچی ہے جو اس کی صحیح قیمت ہے بقایا تین گناہ رقم اس شخص کی جیب میں ہے جو کہ یہ اچکن خرید نہیں کیا ہوگا اس کا ثبوت نواب صاحب غصے سے گرچے حضور میں اس کا ثبوت دے سکتا ہوں نواب صاحب غصے سے چلا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس جلدی بتاؤ ورنہ ورنہ جناب علیہ اسی اچکن کی دانی جیب کی صلائی ادھیڑ کر دیکھ لیں آپ کو اس کا پورا ثبوت مل جائے گا کہ اچکن میری سے لی ہوئی ہے اور اپنی اصلی قیمت پر فروغت ہوئی ہے ماسٹر جمسان نے کہا نواب صاحب نے جلدی جلدی غصے میں چھوٹے نواب کی اچکن اتروا کر اس کی جیب ادھروائی اور اس میں سے ایک رکا نکلا آیا رکے میں لکھا تھا یہ دیکھئے یہ پڑھا جا رہا ہے رکا اور دیکھتے ہیں رکے میں کیا ہے دیکھیں سچائی اور محنت اور دیانتداری کی چیت ہوتی ہے ہمیشہ یاد رکھئے گا بچو اور اس کیا نکلا جناب علی لکھا ہوا تھا یہ اچکن ماسٹر رمضان کے ہاتھ کی تیار کی ہوئی ہے جسے آپ نے دیوان جی کے کہنے پر ناپسند فرمایا تھا اب یہ اچکن اپنی اصلی قیمت پر آپ کے ہاتھ بکھی ہے اور آپ کو اس لئے پسند ہے کہ اسے دیوان جی نے شہر کی سب سے بڑی دکان سے خریدا ہے اور زیادہ قیمت پر خریدا ہے اس اچکن کے لئے اصل قیمت سے ایک پائی زیادہ نہیں لی گئی آپ کے دیوان جی بکایا رکم کھار چکے ہیں اور اسی لئے انہوں نے میرے ہاتھ کی سلیوی اچکن ناپسند بھی کی تھی امید ہے آپ میری اس گستاخی کو ماف فرمائیں گے آپ کا خادم ماسٹر رمضان نماب صاحب رکا پڑھ کر ساری بات سمجھ گئی جیسے ہاپی سمجھ گئی اور انہوں نے ماسٹر رمضان کو گلے سے لگایا ان کی تنخواہ کئی گناہ بڑھا دی اور دیوان جی کو بہت سارا جرمانہ کر کے نوکری سے نکال دیا تو کیا خیال ہے انصاف ہوا بچوں تو یہ آپ کو کہانیاں کیسے لگیں دیکھئے ان میں آپ کے لئے پیغام ہے اور نہایت مزے مزے کی کہانیاں ہیں یقیناً آپ خود بھی خرید کے پڑھ سکتے اور میں تو آپ کو گاہے بگاہے سناوں گی چلیں اب آپ اپنی پسند کی بھی مجھے ضرور بتائیے گا چلیں اجازت ہے خدا حافظ